اب میں آپ سے ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کرنے لگا ہوں ایک انگریز پاکستان آگیا تو اس نے سوچا کہ میں پنجابی سیکھتا ہوں تو پروفیسر صاحب سے پوچھے نے گا جی پروفیسر صاحب بتائیے میں کس سے سیکھوں تو انہوں نے کہا کہ آپ فیصلہ آگباد کے پاس بس چاک ایک سو چھتیس ہے وہاں چلے جائیں وہاں پہ بابا بکشو رہتا ہے اور وہ بہترین پنجابی سیکھاتا ہے لو جی وہ انگریز نے فیصلہ کیا بس پہ بیٹھا جا کے فیصلہ آگباد دترا وہاں سے پوچھا کہ چاک ایک سو چھتیس کدھر ہے تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے کم از کم ایک گھنٹہ پیدل چلنا پڑے گا آپ کو تو پھر آئے گا سوچ میں پڑ گیا یار ایک گھنٹہ پیدل تو اس نے کہا چلو پھر سفر بھی کرتے ہیں تو ذرا دیکھتے بھی ہیں کہ لوگ کس طرح رہ رہے ہیں اب تھوڑی دور جاتا ہے تو ایک آدمی وہ رسی کو بال دینا کہتے ہیں یعنی چار پئی کی رسی بنا رہا ہے تو اس کو پوچھتے ہیں کہ اوہ مین وہ تم کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے جی میں میں وان وٹ رہا ہوں یعنی پنجابی میں وان وٹ رہا ہوں وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس کے لیے وٹ کیا ہے وہاں پہ وی ایچ ایٹی وٹ میں نے ہوتا ہے کیا اب جو وان وان وٹ رہا ہوں وہ رسی کو بال دے رہا ہے تو بڑا حیران ہوا کہ اس نے کہا کہ جی رسی کو بال دے نا اس کو وٹ کہتے ہیں خیر برحل اس نے ایک چیز سیکھ لے آگے چلتا ہے تھوڑی دن اور آگے تھوڑا سا اور بڑھتا ہے تو پھر وہ برسات کا موسم آپ کو یاد ہے کیسا ہوتا ہے برسات کا موسم ہے ایک آدمی کو پسین نہ آیا ہے وہ ایسے اس نے کپڑا پکڑا ہوا ہے ایسے ایسے کر رہا ہے وہ کہتا ہے اوہ مین کیا ہوا کیا کر رہے ہو اور کہندہ ہے گورا صاحب اور بڑے ہی واتے لگ گئے ہیں یعنی موسم کر مرتوب ہے وہ پریشان ہو گیا ہے موسم کی گرمی کو بھی وات کہتے ہیں لیکن اب کیونکہ سیکھنے کا جنون تھا وہ آگے چلتا رہا اور پھر آگے گیا تو وہ جو گاؤں کے نمبردار تھے وہ ایسے بڑے کپڑے پہنے پتا ہے نمبردار آپ کو کس طرح اپنے آپ کو رکھتے ہیں کپڑے پہنے ہوئے اس نے مایا والے تو وہ اس نے سوچا کہ یہ بڑا اچھا آدمی آ رہا ہے تو چولیں اس کے گلے ملتی ہیں چل کے تو جب اس کے قریب گیا گلے ملنے لگاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور ذرا آرام نال کپڑے انو وٹ نہ با دینا وڈا پریشان ہوا وہ یار وٹ کپڑوں کو سلوٹیں ڈالنے کو بھی وٹ کہتے ہیں جو کہ سیکھنے کا شوق تھا وہ آگے بڑھتا گیا اور ایک آدمی کو پیٹ میں درد ہو رہا تھا اور وہ لوٹا لے کے بھاگا جا رہا تھا تو وہ کہتا ہے اوہ مین کیا کر رہے ہو وہ کہتا ہے میں آ کے سنتا ہوں میرے پیٹ میں وٹ پھر رہے ہیں یعنی پیٹ میں درد ہو رہی ہے اس نے ایک اور بات سیکھ لی کہ وٹ پیٹ میں درد بھی ہے اب وہ پریشان بھی ہوتا جا رہا ہے کہ یار ایک وٹ ہے اور اس کے کتنے مطلب چل رہی ہیں اس کے مائنڈ میں کیا حمد بن رہی ہے آپ اس پہ توجہ دیشئے گا ڈین اب اس نے کسی سے راستہ پوچھا کہ جی کتنی دور رہ گیا ہے تو ایک آدمی آ سے اسے راستہ پوچھتا ہے وہ کیا کہتا ہے اور وٹو وٹ توری جو زیادہ دور نہیں ہے چک ایک سو چھتی اب وہ کہتا ہے کہ یار یہ راستے کو بھی وٹ کہتے ہیں بڑا پریشان ہے چل رہا ہے آگے کی طرف لیکن اب اس نے کتنی باتیں سیکھ لی ہیں کہ وٹ کس کس کو کہتے ہیں دین دو لوگ جگڑ رہے تھے تو ان کو جا کے اپنے چھوڑانے کی بات کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے اور گورہ صاحب تو سی وچ نہ ہو میں آج اید سارے ہی وٹ کر دیاں گا یعنی آج میں درست کر دیاں گا جو جیڑا صحیح کام نہیں کرتے اس کو آج میں درست کر دوں گا اور پھر اس کے بعد اب اس نے دوسرے کی طرف توجہ کی کہ چلو یہ یہ نہیں مانتا ہے میں دوسرے کو کہتا ہوں تو وہ اس کو کیا جواب دیتا ہے انگریز کو اور گورہ صاحب میں نوتے اے دیتے بڑے ہی وٹیں یعنی مجھے اس پر بہت غصہ ہے کیا ہی مجمن رہا ہے مائنڈ میں اس پہ توجہ دیچیے کا ذرا اور وہ پریشان ہو رہا ہے یار ایک لفظ وٹ اور اس کے اتنے معنی ہیں اور پھر اس کے بعد تیسرا آدمی آتا ہے کہتا ہے یار ان دونوں میں نہ پڑو چھوڑ دو گورہ صاحب اس کو چھوڑ دیں ان کو کرنے سے جو کرتے ہیں ان کے درمیان میں نہ آئیں ورنہ کیا ہوگا گورہ صاحب توانوی وٹ کے چپیڑ کارڈ مار گئے یعنی زور دی تھپڑ مار گئے اب ایک وٹ جس کے میننگ کتنے نکلے اس طرح ہم روز مرا کی لینگویج میں اب دیکھیں گے اس کو میں نے اردو میں بھی لکھ دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں رسی کو بال دے رہا ہوں موسم سخت گرم ہے کپڑوں پر سیلوٹ نہ ڈال دینا پیٹ میں درد ہے خیتوں کے درمیان پکڑنڈی وہ جو راستہ بنا ہوتا ہے وٹو وٹ اور پھر اس کی پٹائی کر دوں گا اور پھر یہ ہے کہ مجھے اس پر بہت غصہ ہے اور ذرا زوردار تھپڑ مار دے گا موسیقی